اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہنگائی کا دور دورہ ہے اور آمدنی انتہائی کم ہے حلال روزی کمانے والوں کے لئے بڑی پریشانی ہے اور اس میں پھر رزق کبھی آ جاتا ہے معاملہ کے رزق کی تنگی ہوتی ہے اور اخراجات زیادہ آمدنی کم تو پیٹ بھرنا ہی بڑا مشکل کام ہو گیا ہے بہرحال تو اب اس معاملے کے لئے ایسا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے غیب سے رزق کا بندوبست کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے ہمارے سبسکرائبرز کے لئے ہمارے پرموٹرز کے لئے جو جو بھی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں ہمیں پرموٹ کر رہے ہیں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ کامیاب رکھے اور کامیابی عطا فرمائے رزق میں ان کو کشادگی عطا فرمائے اچھا جناب تو ایسا ہے کہ چونکہ رزق کی تنگی لہذا رزق کی کسرت اور رزق کی فراوانی اور رزق کی آسانی کے لئے ایک آپ کے لئے صدقات میں سے ایک طریقے سے صدقہ لے کے آیا ہوں کہ بتانے کے لئے کہ یہ آپ اس کے اوپر عمل کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھئے گا کہ جیسے جیسے ہفتے گزرتے جائیں گے آپ کو اس میں بہتری آتی چلی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ ایسا کیجئے کہ یہاں ہمارے پاکستان میں ہمارے کراچی میں تو ایسا ہے کہ بڑے بڑے بلڈنگیں ہیں بڑے بڑے فلیٹ بنے ہوئے ہیں وہاں پر کبوتر رہتے ہیں اور وہاں پر کچھ لوگوں نے اپنا روزگار بھی بنا رکھا ہے کہ وہ وہاں مختلف قسم کی اناج دالیں وغیرہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں سے لوگ خریدتے ہیں اور ان کو کھلاتے ہیں وہاں ڈال دیتے ہیں اور وہ کھا لیتے ہیں کبوتر وہاں پر آ جاتے ہیں دن میں کھا لیتے ہیں اور شام کو پھر اپنے بلڈنگوں پہ چھجے پہ ادھر ادھر بیٹھ جاتے ہیں آپ اپنے طور پر اس طرح کر سکتے ہیں کہ کراچی میں ہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں کراچی سے باہر ہیں تو وہاں بھی جانوار پرندے تو ہوں گے ضرور اور ایسی جگہیں آپ تلاش کر کے رکھئے اور ان کو آپ یہ کھلائیے یہی چیزیں جو ڈالے ہیں ان کا بڑا فوائد ہیں بہت فوائد ہیں دیکھیں اگر آپ پیر کے دن یعنی منڈے کو آپ اگر یہ ماش کی دھلیوی ڈال تھوڑی سی بھی لے لیں گے نا اللہ کی راہ میں اس کو ڈال دیجئے پرندوں کو کبوتر نہیں تو کوئی تو پرندے ہوں گے نا آپ کی طرف پرندوں کو ڈالیں ہوا میں اڑنے والے جانوروں کو پرندوں کو پیر کے دن یہ ہے تو منگل کے دن آپ یعنی ٹیوز دے کو آپ یہ مصور کی ڈال حسب توفیق جتنی آپ چاہیں لیکن یہ کہ یہ پابندی کریں اپنے جاب پر جاتے ہوئے جاب سے آتے ہوئے بس کر لیں یہ کام اور جتنا بھی کریں اچھا پھر آپ آ جائیے بدھ کا دن وینس دے بدھوار بدھوار کو آپ ان کو ہری ڈال ڈال لیے گرین یعنی مونگ کی چھلکوں والی ڈال ہوتی ہے یا ماش کی بھی گرین ڈال ہوتی ہے چھلکوں والی گرین ڈال ڈالیں اچھا بدھ کے بعد بدھ کے بعد جو ہے آپ آ جائیے جمعیرات کو تھرسدے کو تھرسدے کو آپ ان کو ڈالیں پیلے رنگ کی ڈال یا چنے کی ڈال ڈال دیجئے یا مونگ کی دھلیوی ڈال ڈال دیجئے وہ بھی پیلی ہوتی ہے یا اور کوئی پیلے قسم کا اناج ہوتا ہے کنگنی ہوتی ہے یہ چیزیں آپ ڈال دیں اور اسی طریقے سے جمعے کے دن کوئی سفید قسم کی چیز ڈال دیں سفید ڈال سفید ڈال یعنی وہی ماش کی دھلیوی ڈال یا چاول اچھا ہفتے کے دن آپ ان کو کالے ماش ڈال دیجئے یا کالے ماش کی ڈال ڈال دیجئے اور اتوار کے دن آپ ان کو گولڈن کلر کی دال ڈال دیجئے یعنی گے ہوں ویٹ یا چنے کی دال یہ آپ ڈالیے اور انشاءاللہ آپ کے رسط میں کشات کی شروع ہو جائے گی چند ہفتوں کے اندر اندر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور لائک کومنٹ سبسکرائب تو آپ ضرور ہی کر لیجئے کیونکہ یہ ہمارا انعام ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ